اب کسانوں کی آئے دگنی کب ہوگی اس بارے میں کب سرکار بڑے فیصلے کرے گی وہ کہہ رہے کب تک آپ بجلی پانی سڑا کسی کے بات کرتے رہیں گے دس سال ہو گیا نا اب اس کے آگے بڑھئے بتائیے دیش کو کیا کرنے والے ہیں چطرہ جیہوی دوبے صاحب نے کہا ہمارا کام ہے سرکار کی آلوچ نہ کرنا میں اس سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ 1947 کا دیش اور تھا ایٹیج کا دیش اور تھا اور پھر جو لگاتار آج کا 2024 کا دیش اور ہے اور ہم کو سب کو دیشت اور جنہیت میں سوچ کے جو صحیح بات ہے اس کو ماننا چاہیے اور جو کہیں کھامی ہے جو amendment bill ہے یا difference of opinion ہے between ministers and members اس پہ ہمیں سارتھک چرچہ کرنی چاہیے کہاں ماننے گے آپ لوگ سارتھک چرچہ کی بات ہے ملوک ناغر صاحب وہ آپ کے ہاں میں ہاں تھوڑی نہ ملائی نہیں نہیں ایسے نہیں ہے چطرہ جی وہ جو مانا اور ہے جو صحیح بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہوم برگ کرنا چاہیے اور ڈیٹیل میں جا کے ڈیٹیل ورکنگ کر کے اور جہاں جہاں کھامیاں ہیں ان کو اجھگار کرنا چاہیے تو ایک تو اس سے سہمت نہیں ہوں ایک بات آسو توش جی نے بہت اچھی بات کہی ہے جب جاتی جنگرنہ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے ستر سالوں سے یہ پتہ لگ جائے کس جاتی کو کیا ملائے کیسے ملائے تو آسو توش جی کی بات سے کافی حد تک یہ کلیر ہوتا ہے کہ جو دس سال کو چھوڑ دیا جائے اور پچھلے اٹھاون ساٹھ سال کا جائے جائے جب کانگریس کا راج تھا تو کہیں نہ کہیں پشڑوں کے اردلیتوں کے ساتھ بھید بھا ہوا ان کے حقوں کی رکشہ نہیں ہوئی تو آسو توش جی کو بھی وہ درد ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہ درد ہے اور میں چطرہ جی ڈیو پی ٹی میں ہوں جو آکڑے آتے ہیں وہاں جو جس کے ہمیشہ پردان منطری منسٹر ہوتے ہیں اس کے ڈیو پی ٹی منطرہ لے کے تو جو اسٹینڈنگ کمیٹین ہے تو میں جو دیکھتا ہوں پچھلے ستر سالوں کے کئی پچیس پرسنٹ کئی تیس پرسنٹ کئی پیتیس پرسنٹ پد بھرے ہوئے ہو سکتے تھے دس سالوں میں وہ ابھی تک پیسٹ ستر پرسنٹ تک پہنچے ہیں ابھی بھی تیس پرسنٹ کے قریب کھالی ہے پد تو یہ بات تو کرنی پڑے گی پشڑوں کی بھی اردلیتوں کی بھی اور جو قریب اٹھاون ساٹھ سال میں جو کانگریس کی سرکار کے کاریہ کال میں جو آدھرنی راہل گاندھی جی نے بھی کہا کہ میں ان کی اپنی دادی کے ساتھ پردان منطری کاریہ لے میں اندرہ گاندھی جی کے ساتھ جاتا تھا میں راجیب گاندھی جی کے ساتھ جاتا تھا پردان منطری کاریہ کال میں منوہن سنگھ جی کے ساتھ مطلب کہیں نہ کہیں آکے راہل گاندی جی بھی یہ سوکراتے ہیں کہ پچھڑوں کے اردلیت کے پچھلے دنوں وہ جو کام نہیں ہوئے تھے اور کہیں نہ کہیں آج کانگریز بھی اور دوسرے سوکالڈ انڈیا گٹمندن کے ساتھ ہی اگر کہیں آ کر کے کھڑے ہیں تو ان کے دوارہ یہ شکراتی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے بنائی ہے اب کب تک گناتے رہیں گے آگے بڑی ہے نا اس سے آپ بتائیں کہ کیا کرنے والے ہیں اس کو لے کر کیا کرنے والے ہیں اب اس باری میں ملوک ناکر جانکاری دیں گے کہ کیا ہوا ہے پچھلے ستر سالوں میں ساٹھ سالوں میں بتاتے رہیں گے اب اس سے آگے پڑھنے کا بکت ہے نا میں آ رہی ہوں آپ کے پاس بریج بوہن جی آشتو جی ہمارا جڑے ہیں جلدی جلدی ان کی بھی ٹپڑی لے لیتی ہوں بریج بوہن جی پہلے آپ سے اس کے بعد آشتو جی میں فوراں آپ کے پاس آوں گی بریج بوہن جی بپکشی دلوں کی اور سے جو سوال کھڑی کیے جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے سرکار کے اور سے جتنے بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں اس میں بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ مہاراشرہ میں ودھان سبا کی چناؤں ہونے ہیں اور وہاں پر اٹھالیس مہاراشرہ کے لوگ سباں میں کیا حال ہوا ہے اس وقت گھٹ بندن کا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہیں دوسری طرف ہریانہ میں بھی چناؤں ہیں تو کیا راجنیتی کے مدنظر چناؤں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک پرسپشن آ رہا ہے لوگوں کے بیچ میں شترا جی دیکھئے تو سب سے پہلے تو میں یہ اس پس کر دوں کہ جن راجن میں چناؤں ہونا ہے جو بات نشرت روپ سے کہ جب راجنیتی کرنے والے جو بھی دل ہیں وہ چناؤں کو دستی کون میں کو رکھتے ہوئے ہی کئی بار فیصلے لیتے ہیں لیکن ابھی جو برتبان کینڈری منتری منڈل ہے یہ پورے سمگر بھارت کے بارے میں بات کر رہا ہے ہمارے جو بپکش کے ساتھی ہیں وہ ابھی تو پوری طور سے حتاش کیونکہ جو چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پایا تو ابھی وہ حتاش ہو کر ساری باتیں کہہ رہا ہے آج منتری منڈل کی پہلی بیٹھا کے پہلی بیٹھا کے بعد ابھی اس کا میں سوستاؤں اس پر لیے جانے والے نیرنائیں منتریوں کے کاری ملنے والے منترالوں کی چرچہ ہو جاتی اس کے بعد یادی وہ کوئی بات کہتے ہیں تو شاہد سمجھ میں آتی اس ان کی باتوں سے بلکل اس پاس روپ سے لگتا ہے کہ انہوں نے پوری طور سے صرف بپکش کے بھومی کا نبھانے کے روپے جیسا کہ بھی آبھائی آنند ڈبیجی نے بھی کہا کہ ہم بپکش میں بپکش کا مطلب یہ ہے کہ بپکش میں ایک سیم بھی ہونا چاہیے بپکش کی ایک دشا بھی ہونا چاہیے صرف آلوچنا کرنے کے لیے یا صرف بولنے کے لیے اگر ہم بپکش کو مانے گے میں سوتا ہوں یہ ہسے اس پر دستی بن جائے گی دیش میں کیونکہ دیش کے لوگوں نے ایک مجبوط بپکش دیا ہے تو کیوں دیا ہے کہ وہ مدوں پہ بھی بات کرے وہ جہاں سرکار کو صحیح صلاح دے سکتا ہے وہاں صحیح صلاح دینے کا بھی کام کرے میں ایک بات آپ کی مہترم سے آپ کے درشکوں کو اور دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ آردنی نرن موڈی جی کے نرطت میں یہ جو پانچ سال ہیں یہ اپنے آپ میں ابھرود پرو ہوں گے کیونکہ انہوں نے پوری یوزنہ بنا رکھی اور لگاتا وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ آنے والے پچیس سال کا روڈ میں میرا کیا ہوگا اس روڈ میں کی اوپر وہ پوری توڑ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر سبوں کو مار درشن بھی دیں گے اور ان کی اوپر نگاہ بھی ڈیسے ہر منترالے بھی بھر طریقے سے کام کر سکے دیش کے ناغریکوں نے جس بشواس کے ساتھ ڈی ایک دیش کی سیوہ کرنے کا موقع دیا ہے آپ پہلی منٹس کی ایک میری نہیں ہے ڈی اپ پوری توڑ سے آنم دوبیز میں آؤں گے آشتو جی جو راجتی ان کی نہیں ہو پائی ہے اگر میں ان کی ٹپڑی لے لیتی ہوں صدانشو جی بھی جواب دینا چاہتے ہیں آشتو جی سیدھے آپ کے پاس آتے ہوئے ابھی یہ جو کسان ندھی منظور کی گئی ہے پردھان منتری کی اور سے وہیں دو کروڑ آواز کو لے کر بھی بڑے اعلان کیے جا سکتے ہیں کیابیلیٹ میٹنگ کی بات تو سرکار جس طرح سے آگی بڑی ہے اس پر اور ابھی تک اگر بھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہو پائے ہے کیا وجہ نظر آتی ہے اس کے پیچھے مجھے تو ایسا لگ رہا صدانشو جی کی باتوں کو سنکے جیسے کہ موڈی سرکار نے کوئی احسان کر دیا اس دیش کے ناغرکوں کے اوپر کہ ہم نے یہ کر دیا ارے آپ سرکار میں آئے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کرنا آپ کو کرنا ہی چاہیے اس میں کون سے نئی بات ہے لیکن کسانوں کی جو اصلی مانگ ہے انسپی کو کانونی گارنٹی پہنچانے کی وہ تو آپ نے کیا نہیں اور یہ بات تو جب کسانوں کے ساتھ سمجھوتا ہوا تھا جب کسان آندولنگ ٹوٹا تھا اس وقت سرکار نے وعدہ کیا تھا کین سرکار نے وعدہ کیا تھا اب سودان سودی یہ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکاریں یہ کام کریں جب کیندے سرکار نے وعدہ کیا تو اپنے وعدہ پہ تو قائم رکھیں ابھی بھی کسان لگاتار آندولنگ پہ ہیں آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے وہاں بھارتی انتہا پارٹی کی حالت خراب ہو گئی ہریانہ کے اندر بھارتی انتہا پارٹی کی حالت خراب ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کسانوں کی جو اصلی مانگے ہیں اس پر کام ہونا چاہیے اور وہ ہے ایمیس پی کو لے کے یا تو سرکار دو ٹوک کہہ دے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہم اس کو نہیں کر سکتے اگر یہ کریں گے تو دیش کا نقصان ہوگا سرکار یہ بھی نہیں کہتی سرکار وہ بھی نہیں کہتی آپ نے وعدہ کی ایک کمیٹی بنائی اس کا کہہ نتیجہ کسی کو معلوم نہیں اور جہاں تک دیکھیں منترالے کی بٹوارے کی بات ہے مجھے تو اس بات کی آشن کا بہت پہلے سے تھی کیونکہ اب یہ موڈی سرکار نہیں ہے اب یہ نڈی اے کی سرکار یہ فرق ہے تو جو موڈی کی گارنٹی تھی اب وہ نہیں چلے گی اب وہاں پہ نڈی اے کی گارنٹی چلے گی اور نڈی اے کی گارنٹی میں تو خیچتان ہوگا اور جو سہیوگی دل ہیں انہوں نے بھی کوئی موڈی سرکار کو پر احسان نہیں کیا اور موڈی سرکار نے بھی ان پر کسی طریقے کا احسان نہیں کیا they will have their pound of flesh اور راجنیتی کے اندر خوب جم کے آنے والے دنوں میں اس طریقے کی بیان بازیاں ہوں گی ناراضگی جاہر کی جائے گی بہتر یہ ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بہت جلد ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا لے کامن مینیوم پروگرام بنا لے ایک کنوینر تین کر لے تاکہ اس طریقے کی جب جب خیستان چلے تو فوراں اس کا نپٹارہ ہو پائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر دکتیں بڑھتی جائیں گی اور منطرالے کا بٹھوارہ نہ ہو پانا مجھے اس میں کوئی آشتر جانے کے اگر اگلے 48 گھنٹے کے اندر بھی نہیں ہو پائے گا تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی بچاروں کو لے کر لین دن چلتا رہے گا اور سرکار کو جھکنا بھی پڑے گا سدھانشو جی دیکھیں کسانوں کے مدے کے اوپر آشتوس جی جو بول رہے ہیں کرموار جواب دیتا ہوں مانے ور کتنا پورواغر اگرستو کے بول رہے ہیں مطبع کیندر سرکار نے کمیٹی بنائی تو ان کو نندے لینا چاہیے اور جو مانگ کر رہے ہیں انہیں اپنے راج میں کر کے نہیں دکھانا چاہیے میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ہماری سرکار آنے سے پہلے مدیپردیش فوڈ گین کنٹریبوشن میں سب سے پیچھے تھا ہم نے اپوزیشن کی سرکار رہتے ہوئے جا کے چیک کر لیجے گا یو پی اے سرکار میں لگاتار کرشی کرمہ پورسکار آیا فوڈ گین کنٹریبوشن میں مدیپردیش نمبر بن کا دیش بنا یو پی اے کے شاسن کال میں ہمارے سارے راج راجستان گجرات مدیپردیش مکرشی وکاسدر دس پرسنٹ سے اوپر تھی کوئی جا کے چیک کر لے بھوجل کا اسطر سارے دیش میں نیچے جا رہا تھا دو راجوں میں بڑھا گجرات اور راجستان سب سے زیادہ وارٹر کنزرویٹن بارڈیز بنی گاؤں میں کسانوں کے لئے ہی بات کر رہا ہوں تو وہ کہاں بنی گجرات میں اور مدیپردیش میں اور سنیے کرشی رین پر بیاج کی در شون نے پرتیشت دینے والا پہلا راجے کون تھا دو ہزار آٹھ میں کرناٹک بھارتی جنتہ پانٹک چاہسن کال میں اس کے بعد دیا مدیپردیش میں تو مہودے بھی پکش میں رہتے ہوئے انہیں کر کے دکھایا آپ کہہ رہے ہیں میسپی کر دو نا illegal 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 کرنا راجی کا عدکار ہے پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کرنے کی حیثیت نہیں ہے کرنے کی چھمتہ نہیں ہے اس لئے آ کر یہ بات کا حلہ مچانا ہے میں نے تو بڑی سپل سی بات کہی ہم نے ڈیلیوری کر کے موڈلز کے روپے اپنے راجیوں کو دکھایا تھا اور ان کو بھی دکھانا چاہیے پرنتو یہ بھول جاتے ہیں کہ وپکش میں یہ ایک جگہ ہیں ارے ایک درجن راجیوں میں ستہ میں بھی ہیں تو جہاں ستہ میں ہے وہاں تو کچھ کر کے دکھائیے جیسے لیفٹ پارٹیز نے ایک موڈل دکھایا تھا پشم منگال برباد ہو گیا لمبے سمیں تک ہم ستہ میں ہیں گجرات میں دیکھئے کیا وکاس و سمبردی کے راستے پر گجرات چلا ہے تو سب پرکار کے موڈل دیکھ کے جنتہ تیہ کرتی ہے بیہار لگاتار آر جیڈی کے شاسنکال میں کہاں پہنچا تھا لائن آرڈر میں ہم نے دکھایا تھا ایک چھوٹا سا ادھارہ لائر بتا دیتا ہوں جس ویشہ پہ آپ لوگ بہت بہت کہتے ہیں اتر پردیش پہ ہماری سرکار آئی تو یہ پردیش کی اندر ہی ہم نے سالو کر لیا کہ شیعہ سننی کے بیچ میں جو محرم میں مدے سابا کا جلوس بائیس سال سے بند تھا بیجے پی کی سرکار میں شروع ہو گیا شانتی سے سب کچھ چلنے لگا تو میرا ماننا ہے کہ اب چناؤ ہو گیا اب بہت باتیں کر لئی اب اپوزیشن کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے ڈیلیوری کر کے دکھانا چاہیے دیکھیں صاحب یہ ہمارا اپوزیشن ہی ڈیلیوری کر کے دکھائے اس دھارشتر ویڈی جی ہے نا بہت خوب جنہ دیش ملا ہے آپ کو اور ڈیلیوری کرے اپوزیشن نہیں نہیں سنیے میں جو کہنے کا پریاس کر رہا ہوں ہم تو اپنے بات پوری ڈیلیوری کر کے دکھا رہے ہم تو اپنی بات سنیے تو چھترا جی ہم تو پوری ڈیلیوری جو ہم کہہ رہے ہیں سنیے چھترا جی جو میں کہہ رہا ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیندر میں بھی کر رہے ہیں راج میں بھی کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں جہاں ستہ میں نہیں کر رہے ہیں یہ 61 سال ستہ میرے نہیں کیا 2004 سے قوضہ ستہ میرے نہیں کیا آج جن راجوں میں ستہ میں نہیں کر رہے ہیں وہ ستنا انتر ہے نہ کیا تھا نہ کر رہے ہیں اس لیے نہ کریں گے ہم نے کیا بھی تھا کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے آشتوش جی کی بات ہو جائے آنند اوبی جی اس کے بعد میں فرمناوں گی آشتوش جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بپکشی اپوزیشن والے راجو میں ایک اگزامپل سیٹ کر دیں کسانوں کے لیے رہت دے کر تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ان لوگوں پر بھی دباؤ پڑے اور ان کو یہ قدم بڑھانا پڑے آشتوش جی جس دانشو جی اپنے متریں اس لیے ان سے میں لیبرٹی لے سکتا ہوں رسی جلگئی پر ایٹھن نہیں گئی حال اتنا سا ہے اگر سارے وائدیں پورے کر دیے ہوتے سارے کام کر دیے ہوتے تو دو سو چالیس پہ سیٹیں نہیں کہ ایسے مٹ جاتی آپ کو بہمات کاکڑا ملتا ہے ساڑھے تین سوز زیادہ سیٹیں ملتی تو کہیں نہ کہیں جلتا نے آپ کو ایک سبق دیا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ جلتا نے بپکش کو بھی اتنا 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 نائی دی ہے فیکٹ یہ میں ایک چھوٹا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سوال موڈی سرکار کا نہیں ہے یہ سوال بھارتی یلتا فارٹی کا نہیں ہے یہ سوال دیش کی کینڈری سرکار کا سنڈل گورنمنٹ کا پرست ہے اگر اس نے کسادوں سے کوئی وائدہ کیا اور اس نے کہا کہ ایمیسٹی کو لیگل گارنٹی دینے کے لیے ہمیں کمیٹی بنا رہے ہیں سرکار اسر ویچار کرے گی تو کتنے سال ویچار کرے گی یہ بتا دیں کب کرے گی کیا آپ نے جھوٹا وائدہ کیا تھا اگر جھوٹا وائدہ کیا تھا تو آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں اسٹیت گورنمنٹ بنا آپ نے وائدہ کیا تھا سرکار کا اقبال بلند رہنا چاہیے دو لائن میں جلدی سے سدھانشو جی آپ جب بات دی دیجئے باقی لوگ جلدی سے سدھانشو جی وہ دہرن دے رہے ہیں آج تو جی کیا بچکانی بات کر رہے ہیں یہ بات کا سمرتن جو دل کر رہے ہیں وہ ستہ میں رہ کے نہیں کر رہے ہیں ایمیسٹی کی گارنٹی تھی اب اب اکرمہ 77 سال میں 16 سال ہماری سرکار رہی اور 61 سال اندلوں کی سرکار رہی اس نے 50 سال 75 مموت کی سرکار دیا نہیں دیا آج دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں ہم نے جو کہا وہ کیا ایک ایک کام سے لے کے کسانوں کو دینے سے لے کے راست کی سرکشہ سے لے کے دارت 370 رام مندر اسی لئے بنے گا کارکرم کے آخری حصے میں ہے جلدی ہلتی باقی لوگوں کی پڑھی آنندوبے جی چھترا جی ابھی سرکار میں بیٹھے تینوں پروکٹہ کہہ رہے تھے کہ بیپکس کا کام تو سرکار کی علوچنا کرنا ہے ہم تو بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ جان بوجھ کر ہماری علوچنا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے چھترا جی کہ جو نئے سانسط چن کے آئے ہیں نئے سانسط بہون میں جب ان کی ڈیبیٹ ہوگی جب سانسط کا سیتر کال چلے گا تو یہ چلوانا تو سرکار کی ذمہ داری ہے کیا سودانسو جی اور یہ دونوں پروکٹہ بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئیہ بڑا ہردہ کر کے اس بار پانچ سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سانسط کا سطر اچھے دھنسے نہیں چلے گا چلے گا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو اگر آپ یہ سانسط کا سطر بھی نہیں چلا سکتے جو کی سب سے آسان کام ہے تو ہم آپ سے کیسے امید کریں کہ ان پانچ سالوں میں آپ وقصد بھارت بناوگے ابھی کا ٹھیکانہ نہیں 2047 کی بات کرتے ہو پانچ سال کے بعد پتا نہیں کہ بیپکس سے بیٹھوگے کہ بیپکس سے بھی سماعت ہو جاؤگے لیکن بات چلتے ہو وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ کے باتوں پر جواب دینے کے لئے جلدی سے آشتو جی آ رہی ہوں اس کے بات ایک لائن میں ایک تو میں آشتو جی کی بات تو بھی جواب دے دوں دیکھیں کتنی مجھدار بات تھی رسی جلگئی بل نہیں گیا جو 400 سیٹے لے کے آتے تھے وہ 99 پر بھی ان کے چہرے پر جو چمک ہے ان کی آواز میں جو کھنک ہے ان کے جلوے میں جو دھمک ہے وہ تو رسی جلگئی نہیں ہے اور ہم دو سو چالیس لے کے آئے ہیں جو 1984 کے بعد سے آس تک کانگریس کبھی نہیں لے کے آ پائی نرسی مہر آو کی ٹائم میں دو سو بھتیس تھی تو ہمارے اندر ایٹ ہے اور جو ہمارے شیف سینہ کے مطر دوبے جی نے بولا تو میں کہنا چاہتا ہوں بلکل سرکار چلائے گی مگر ایک ادھارن بتا دیجئے جب راج سبھا میں جو تھوڑا اپر سردن مانا جاتا ہے مائک توڑنے اور کتاب پھینکنے سبحاپتی کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر نت کرنے جیسے کتنے ایک پرکرن ہوئے تھے جب ہم لوگ ستہ میں ہم دو بھی پکش میں تھے بتا دیجئے گا اور دوسرا آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پراشپتی نے ایک لائن بولی نیم دو سو سرسر کے تحت آپ نے نوٹس دیا پچاس پچاس نوٹس اسی اسی نوٹس اگر وہ ریجیکٹ ہو گئے سیم ڈے آپ دوبارہ نوٹس دیں گے آشترش برما جی یہ کیا ہے یہ تو سراسر سراسر مطلب مزاق اڑھانا ہے نا بے مستخا آشترش برما جی چترہ جو پارٹی ساڑھے تین سو گھٹ سے گھٹ کے دو سو نبے پہ آ گئی ہے مطلب گھڑ بندن جو آ گیا ہے وہ پوچھ رہا ہے اوپکش نے کیا کیا اوپکش کا تو گین ہوا ہے آپ تو انجینئر ہیں نا آپ سائن ویو جانتے ہیں نا کہ اس طرح چلتی ہے وہ چل رہی ہے اور کسانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کشی منتری کون تھا بھائی آپ کا کشی منتری کون ہے یاد کیجئے ابھی دیڑھ لاکھ ووٹوں تو چناؤ ہارے ہیں کسانوں نے ووٹ کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی اتر پیدیج کی جتری بھی کسان والی بیلٹ ہیں کھا آپ چناؤ جیتے ہیں جرا بتائیے کسانوں نے ہر جگہ آپ کو ریجیکٹ کیا ہے نہ کشی منتری ابھی ہے نہ کشی منتری پرانا بچا اور آپ بتا رہے کشانوں کے ہی تیسی ہیں آپ یہ دھیان رکھئے کہ آپ کچھ بھی آپ گلت کریں گے تو جنتہ اور اپکش دونوں آپ کے سامنے کھڑیے اور آپ کو ٹکنے نہیں دیکھیں